جب ماہِ رجب آتا تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اے پروردگار تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے وبلغنا رمضان اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کرنا پھر آپ صحابہ اکرام کو رمضان کے فضائل سناتے حتیٰ کہ رمضان شیف سے قبل رمضان کے فضائل پر آپ پورا خطبہ ارشاد فرماتے اور پھر چاند دیکھنے کا بطور خاص احتمام کرتے جب چاند نظر آتا تو آپ چاند کی طرف دیکھ کر دعا پڑھتے حضرت سیدن علی مرتضی کررم اللہ تعالی وجہہ القریم سے روایت ہے یہ حدیث پاک انزل عمال میں بھی موجود ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے اور یہ دعا بڑی جامع دعا ہے آپ اس کے ترجمے سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دعا انگند براکات کو شامل ہے اور بالخصوص بیماریوں اور وباؤں سے حفاظت کے لیے بہت مجرب ہے اہل نظر نے لکھا ہے رمضان کے چاند کو دیکھ کر پڑھی جائے تو اللہ تعالی عافیت نصیب کرتا ہے دعا یہ ہے اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام والعافیت المجللت والدفاع الاسقام والعون علی الصلاة والسیام والقیام والتلاوت القرآن اللہم سلمنا لشہر رمضان و تسلمہ مننا و سلمنا فیہ حتی ینقا دیا عنا شہر رمضان و قد عفاوتا عنا و غفرت لنا و رحمتنا اے اللہ تو ہم پر رمضان کے چاند کو امن ایمان سلامتی اسلام عافیت اور نماز روزہ تراوی قیام اللیل اور تلاوت قرآن رمضان کے ساتھ مزین فرما اے پروردگار عالم رمضان کو ہمارے لئے اور ہمیں رمضان کے لئے سلامت رکھنا اور رمضان میں ہمیں سلامتی دینا یہاں تک کہ جب رمضان گزرے تو اس حال میں گزرے کہ تُو نے ہمارے سارے قصور اور گناہ معاف کر دیئے ہو ہمیں بخش دیا ہو اور ہم پر رحم فرما دیا ہو رمضان قریب ہے چاند بھی نظر آئے گا آپ اس وقت چاند کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ضرور کیجئے گا دنیا و آخرت کی ساری خیر اور رمضان کی ساری براکات اس دعا کے اندر پوشیدہ ہیں